بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ تقریباً آدھا کلو میں نے بھنڈی لی ہے اور اس کو اس طرح سے گول کٹ کیا ہے لیکن بہت چھوٹا چھوٹا کٹ نہیں کیا ہے میں نے اسے تھوڑا بڑا ہی کٹ کیا ہے تو یہ گرم ہوتے ہوئے آئیڈ میں یہ میں بھنڈی ڈال دوں گی اور اس بھنڈی کو میں کچھ دیر اس میں فرائی کروں گی تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور یہ تھوڑی سی پک بھی جائے تو میں یہ تھوڑا سا اسے فرائی کرلوں یہ دیکھیں ناظرین تقریباً تین سے چار میٹھ تک میں نے ان بھنڈیوں کو اسی آئل میں فرائی کیا ہے یہ بہت اچھے سے پک چکی ہیں اب میں ان کو نکال دوں گی اگر دا یہ دیکھیں ناظرین بھنڈیا ہم نے ساری فرائی کر کے اس کو اگر دا نکال لیا ہے اور اب میں ان بھنڈیوں میں ڈال دوں گی اس تیل میں میں ڈال دوں گی یہ تین ہری میرچیں جن کو مجھے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں ناظرین ہری میرچیں بھی ہم نے فرائی کر لی ہیں اور اب مجھے یہ آئل تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے تو میں اسے کم کر کے اور آگے جو کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں اوئل کو میں نے تھوڑا سا کم کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ساریس کی ہوئی چار حدد پیاس جو کہ میں نے بڑے سائز کی لی تھی اور اس کو اسی اوئل میں ڈال دوں گی پیاس کو میں تھوڑا سا اس میں اوئل میں فرائی کر لوں اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں پیاس کے کچھ نرم ہوتے ہی اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ لہسن اور ادرک کا پیسٹ جو کہ میں نے ایک ٹیبل اسپون بھر کر لیا ہے اور اس کو بھی میں اس میں کچھ دیر پکاؤں گی تاکہ یہ بھی تھوڑا سا اس میں پک جائے لہسن اور ادرک بھی کچھ دیر اس میں پک گیا ہے تو اب میں ڈال دوں گی اس میں ایک ٹیبل اسپون سے تھوڑا سا کم میں نے نمک لیا ہے اور نمک میں اس میں ڈال دوں گی اور اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ لائل میچ پاوڈر جو کہ میں نے ایک ٹیبلی سپون بھر کر لیا ہے آدھا ٹی سپن میں ڈال دوں گی اس میں حلدی کا پاوڈر اور ان چیزوں کو میں تھوڑا سے اس میں مکس کر دوں ملا دوں اور اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں کٹا ہوا سفید دھنیا نہیں زیرہ یہ میں نے سفید زیرہ ڈال رہا تھا اور اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ سابود دھنیا جو کہ میں نے کٹا لے لیا ہے سفید زیرہ میں نے ڈالا تھا ایک ٹی سپون اور دھنیا میں نے جو کٹا ڈالا ہے وہ ڈالا ہے میں نے ایک ٹیبلی سپون یہ آپ نوٹ کر لیجے گا یہ مسالے ہمارے اس میں اچھی طرح سے بھون چکے ہیں تو اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ ٹیماتر جو کہ میں نے چار سے پانچ ادر بڑے سائز کے ٹیماتر لیے ہیں اور یہ میسی میں ڈال دوں گی ٹیماتر ڈالنے کے بعد اب میں اسے دس سے پندہ میٹ ڈھٹ کر ٹیماتر گل جانے تک پکاؤں گی کیونکہ ہم دھنڈی مسالہ تیار کر رہے ہیں تو یہ جب اس کا مسالہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں چلے چیک کر لیتے ہیں نازم تقریباً ڈس میٹ تک میں نے اس مسالے کو پکایا ہے اور یہ کیسا پک چکا ہے دیکھ لیتے ہیں ہم جی اس میں ٹاماتر بہت اچھے سے یہ گل چکے ہیں ٹوٹ رہے ہیں اس طرح دبانے سے تو یہ ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے میں تھوڑا سا اسے اس طرح سے تول دوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ مسالہ گھوٹتے ہوئی میں ڈال دوں گی اس میں یہ ہری میٹ جو کہ میں نے تین سے چار ادب لی اور ان کو بھارک کٹ کر لیا ہے مسالہ ہمارا بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی چوہتا ہی چمچ یہ پیسا ہوا گرم مسالہ اور اس گرم مسالے کو بھی میں اسی میں مکس کر کے اور اب ڈال دیں گی یہ بھنڈی اور یہ جو ہری میٹے میں نے فرائی کر کے رکھیں میں یہ ساری اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور اب اس مسالے میں یہ ساری بھنڈیا میں اس طرح سے مکس کروں گی اور اب میں اسے ڈھک کر دو سے تیر میٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ بھنڈیا میں اس میں پک کر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں نرم ہو جائیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں چیک کر لیتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ ہماری بھنڈیاں بلکل تیار ہو چکی ہیں یہ تھوڑا سا ہر دنیا ڈال کر اور اب میں سارپ کر لیتی ہوں اسے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا بھنڈی مسالہ بلکل تیار ہے آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا بہت آسانی سے تیار ہو جاتا ہے یہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک بھی دیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا اللہ حافظ